بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں شاہد ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی قوم کے پاس جاؤں اور جو مصیبت ان پر آ پڑی ہے اس سے انہیں ڈراؤں اور انہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت عباس صلی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں ان کو کیا کہوں آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایسی واضح بات بتا دیں آپ نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ جس نے کلم شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ لیا اسے امن ہے اور جو ہتیار ڈال کر کعبہ کے پاس بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں آپ انہیں کچھ امتیازی احزاز دے دیں آپ نے فرمایا اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے آپ نے یہ دو گھر اس لئے متعین فرمائے کہ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصے میں تھا اور حکیم بن حزام کا گھر مکہ کے نیچے والے حصے میں تھا ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اعلانات کو اچھی طرح سمجھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا اپنا سفید کھچر حضرت عباس کو دے دیا وہ اس پر اپنے پیشے حضرت ابو سفیان کو بٹھا کر چل پڑے جب حضرت عباس روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشے چند آدمی بھیجے کہ جا کر عباس کو میرے پاس واپس لے آؤ آپ کو حضرت ابو سفیان سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بات ان جانے والوں کو بتائی حضرت عباس کو واپسی کا پیغام پہنچایا حضرت عباس نے واپسی کو اچھا نہ جانا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مکہ کے تھوڑے سے کافر لوگوں کو دیکھ کر ابو سفیان لوڑ جائیں گے اور مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائیں گے حضرت عباس نے کہا ان کو یہاں ہی روکے رکھو چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو وہاں روک لیا حضرت ابو سفیان نے کہا اے بنو حاشم کیا مجھ سے احشکنی کرنے لگے ہو حضرت عباس نے کہا ہم کسی سے احشکنی نہیں کرتے لیکن مجھے تم سے کچھ کام ہے ابو سفیان نے کہا کیا ہے میں تمہارا کام کروں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب خالد بن ولید اور زبیر بن عوام آئیں گے تب تمہیں اس کام کا پتہ چل جائے گا حضرت عباس مردہران اور عراق سے پہلے تنگ ہاتی کے کنارے ٹھہر گئے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کی بات کو ذہن میں رکھا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یکی بات دیگر گھوڑے سواروں کے دستے بھیجنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سواروں کے دو حصے کر دیئے تھے حضرت زبیر کو آپ نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے اسلم اور غفار اور قدعہ کے گھوڑے سوار تھے حضرت خالی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ابو سفیان نے کہا اے عباس کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عباس نے کہا نہیں یہ تو خالد بن ولید ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے انسار کے ایک دستے کے ساتھ حضرت صعب بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا حضرت صعب نے کہا آج کا دن خوریزی کا دن ہے آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی فردو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دستے میں یعنی مہاجرین و انصار کے دستے میں تشریف لائے جب ابو صفیان نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جس کو پہشانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی قوم پر اس جماعت کو ترجیح دے دی آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے برطاو کا نتیجہ ہے جب تم نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تستیق کی اور جب تم نے مجھے مکہ سے نکال دیا اس وقت انہوں نے میری مدد کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس اور عیینہ بن حسن بن بدر فزاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جب حضرت ابو صفیان نے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد دیکھا تو پوچھا آئے عباس یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے یہ مہاجرین اور انسار ہیں ان کے ساتھ سرخ موت ہے حضرت ابو صفیان نے کہا اب چلو اے عباس میں نے تو آج کی دن جیسا بڑا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حجون مقام پر آ کر ٹھیر گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے نیچرے حصے کی طرف سے داخل ہوئے ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی اللہ تعالی نے ان کو شکست دے دی ان میں سے کچھ حزورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں کھس گئے اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیشہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے دعوت دی اے لوگو اسلام لے آو سلامتی پالو گے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے حضرت عباس کے دریعے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عطبہ نے ان کی داڑی کو آگے بڑھ کر پکڑ دیا اور زور سے کہا اے آل غارب اس بے عقوب بڑھے کو قتل کر دو حضرت ابو سفیان نے فرمایا میری ڈاڑی چھوڑ دے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو اسلام نہ لائی تیری گردن اڑا دی جائے گی تیرا ناس ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقبات لے کر آئے ہیں اپنے مسحری میں چلی جا اور چھپ ہو جا حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آگئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سحیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لئے آمن لے آؤ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا چنانچہ عبداللہ بن سحیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ میرے باپ کو آمن دے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی آمن میں ہیں وہ باہر نکل آئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹے ہوئے صحابہ سے کہا تم میں سے جو بھی سحیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں میری عمر کی قسم اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئے تھی سحیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے اور سحیل جیسے آدمی بھی کبھی اسلام سے نواقف رہ سکتا ہے اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا حضور عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی سحیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی نیک تھے وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا جایا کرتے تھے حالت شرق میں ہی وہ غزو حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یہاں تک کہ وہ جگرانہ میں مسلمان ہو گئے اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار غنیمت میں سے سو اونٹ دیئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر صفوان بن عمیہ اور ابو صفیان بن حرب اور حارض بن حشام کو بلائیا حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کو یہ یاد دلاؤں گا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں اعلان معافی سن کر شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا اگر بے سوچے سمجھیں میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے پھر آپ نے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا تم کیا کہتے ہو سحیل بن عمر نے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ کریم آدمی قابو پا کر معاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ کچھ الزام نہیں تم پر آج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ قابو میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چجازات بھائی ہیں اور بڑے بہادر اور مہربان رحم کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بات تین مرتبہ کہی آپ نے فرمایا میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ رَحْمُ الرَّاعِمِينَ کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے امام بحقی فرماتے ہیں کہ اس قصے میں امام شافعی نے حضرت امام یوسف سے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین